کٹیہار کا گھٹنا سنا تو بہت دکھ ہوا جو نرسنگھار ہوا ہے میں کلکار ہونے کے ناتے میں تو سب سے پہلے بولوں گا کہ اپراد کا کوئی جات نہیں ہوتا اور اپراد ہی کسی جاتی سے نہیں آتا ہے گولی کسی جات کو دیکھ کر نہیں مارتا ہے مارنے والا الگ ہو سکتا ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ بہت نیندنی ہے بنے میں کیا بول سکتا ہوں نشب دھوم ہے کہ ایسے لوگوں کو تو رہنے کا حق جینے کا حق نہیں ہے جو کسی کی جان کی قیمت نہیں سمجھتے ہیں جس کسی کو بیٹے کو نہیں سمجھ سکتے جو کسی پتر کے پتا کو نہیں سمجھ سکتے جو کسی عورت کے سوہاگ کو نہیں سمجھ سکتے جو کسی بہن کے بھائی کی جان کی قیمت نہیں سمجھ سکتے وہ انسان تو ہو نہیں سکتے تو میں سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیج ان اپرادیوں کو کڑی سے کڑی سجا دی جائیں کیونکہ ایسے اگر اپرادی ہوتے جائیں گے نہ تو ساید بیہار کا استعمال ختم ہو سائے گا اور اس سے زیادہ کیا بولو میں کیونکہ سننے کے بعد ہم سوٹ پہ رہتے ہیں تو ہم لوگ کا نیٹورک بہت پنگا ہوتا ہے میں باہر رہتا ہوں اور بہت آدمی لیٹ آتا ہے تو میں آج نیوز دیکھا تو کسی نے مجھے بھیجا ایک بھائی نے میرا تو کیا آپ سمجھی میں نہیں رہا کہ آدمی کیا بولے بہت بہت نندنی ہے یہ اور میں نہیں سبت ہوں میں کیا بولوں پس وہ پریوار کے ساتھ سمیندنا ہے میری اور اس پریوار کے لیے جو بھی ہو سکے گا میں کوسس کروں گا کہ میں اس پریوار کے لیے ہمیسا کھڑا رہوں میں آؤں گا اور ابھی میں ہوں تھوڑا سا لندن میں لیکن ابھی بیہار انڈیا میں آتا ہوں تو میں کوسس کروں گا اس پریوار کے ساتھ ہمیسا کے لیے کھڑا ہوں میں بس آپ میں سرکار سے فل کرنا چاہتا ہوں کہ ان اپرادیوں کو کڑی سے کڑی سے جائیں